جیسے ہی 1989 میں انقلاب فرانس کے 200 سال مکمل ہوئے تو اسے جشن کے طور پر منانے کے لیے تقریبات کی دھوم دھام سے تیاریاں ہونے لگیں فرانس کا صدر مہترا نے اس سلسلے میں عالمی سرمایہ درانہ استعمار کے سب سے بڑے اتحاد جی سیمن کی کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کر دیا یہ گروپ امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جرمنی، جاپان اور رٹلی پر مشتمل ہے فرانس کے وہ دانشور اور انقلابی سوچ رکھنے والے اہم اپراد جو انقلاب فرانس کو بادشاہتوں اور عامریتوں کے خلاف جدوجہت کے سنگے میل سمجھتے تھے انہوں نے مہترا کے اس اقدام کے خلاف صدای احتجاج بلند کرنے کی ٹھانی ان شخصیات نے مل کر ایک گروپ تشکیل دیا جس کا فرانسیسی میں نام کیس سفر گموسی رکھا گیا جس کا مطلب ہے ایس ایناف یعنی بہت ہو گیا اس گروپ کے اہم لوگوں میں فرانس کا مشہور عدیب اور نوول نگار گائز پیرالڈ اور انتہائی مقبول گلوکار ریناڈ شامل تھا لیکن ان انقلابیوں میں ایک ایسا فرد بھی تھا جس نے عالمی مالیاتی سودی نظام کے غریب ملکوں کو کرزے کے جال میں پھنسانے کے ہتکندوں کے خلاف کئی سالوں سے آواز بلند کر رکھی تھی اس شخص کا نام ارنس مینڈل تھا جو بیلجیم کا رہنے والا ایک ماہر معاشیات تھا اس نے ستر کی دہائی سے یہ تصور پیش کرنا شروع کیا تھا کہ دنیا میں آمن سکون فلاہ اور اتمنان اس وقت ہی ممکن ہے اگر سرمایہ دار ممالک نے جو کرز غریب اقوام کو دے رکھا ہے وہ یہ تمام کرز معاف کر دیں اول تو یہ ان ممالک سے پہلے ہی کئی گناہ وصول کر چکے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان تمام غریب ممالک کے بسائل اس قابل ضرور ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں لیکن کرز کی ادائیگی انہیں ایسا کرنے نہیں دیتی مینڈل کے اس نعرہ مستانہ کو کرزوں سے آزادی ڈیٹ جبلی کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے پیرس میں جی سیون کے ان اقاد کے خلاف جہاں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے وہیں بسٹائل اپیل کے نام سے ایک جاندار تحریر لکھی گئی کہ تمام ترقی آفتہ ممالک غریب ملکوں کے کرزیں معاف کر دیں اس تحریر کی کوک سے ایک انتہائی متحرک اور جاندار تنظیم نے جنم لیا جس کا نام ہے کمیٹی فور دی ابلیشن آف الیجٹیمیٹ ڈیٹ ناجائز کرزوں کے خاتمے کی کمیٹی رکھا گیا ہے اس تنظیم کا قیام ارنس مینڈل کے ایک دوست اور اسی کے ملک کے باسی ایرک تیسانٹ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہوا برسلز میں قائم یہ تنظیم اس وقت تک جنوبی امریکہ کے چار ممالک کو اپنی کوششوں اور شبانہ روز محنت سے عالمی کرزوں سے نجات دلا چکی ہے ان ممالک میں ایکواڈور اور پیرا گویف سر فہرست ہیں یہ کمیٹی دنیا پر غاسبانہ طور پر قابض عالمی سودی مالیاتی نظام کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہونے والی سب سے توا نا آواز ہے امران خان کی حکومت کو گئے ہوئے تقریباً دو ماہ مکمل ہونے کو ہیں جبکہ پاکستان میں اس سیاسی بہران کو نازل ہوئے نوے دن کا عرصہ ہو چکا ہے دنیا بھر کے تجزیہ نگار اقبارات اور اسائل میں تفسر شائع ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن چینل پر ٹاک شوز ہو رہے ہیں پاکستان کے میڈیا کو اشتہارات کی لذت حکومت کی ڈانٹ نے بہت حد تک خاموش کر دیا ہے مگر پھر بھی آزادانہ تفسرہ برامد ہو ہی جاتا ہے لیکن اس دو ماہ کے عرصے میں پاکستان کے بدترین معاشی حالات پر بھی ناجائز کرزوں کے خاتمے کی اسی کمیٹی کی ویب سائٹ پر کوئی گفتگو نہ ہوئی لیکن اب چند دن پہلے پاکستان پر ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا ہے جس میں عمران خان کی حکومتی تبدیلی کی وجوہات اور اس کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بھونچال اور پاکستان پر گہرے ہوتے ہوئے کرزوں کے سائے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے مضمون میں عمران خان حکومت سے امریکہ کی ناراضگی کی تین بڑی وجوہات بتائی گئی ہیں جن میں سب سے اہم وجہ عمران خان کا وہ اقدام تھا جس کے تحت اس نے دنیا بھر کے ممالک کے سرمایہ کاروں کے پاکستان کے ساتھ ہونے والے تئیس معاہدوں کی منسوخی اور اس کے ساتھ نئے معاہدوں کو تحریر کرنے کا آغاز کیا تھا عمران خان نے برسر اقتدار آتے ہی اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ گزشتہ حکومتیں پاکستان کو ایسے عالمی معاہدوں میں بھسا گئی ہیں جن کی وجہ سے حکومت کے ہاتھ مکمل طور پر بند چکے ہیں اور ملک کا مفاد تباہ ہو رہا ہے سرمایہ کار کا تحفظ کا عالمی تصور وہ جال ہے جس کے تحت کوئی بھی مقامی حکمران عوامی مفاد کے تحت کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا عمران خان کے اقتدار میں آنے کے ایک سال بعد ہی ورلڈ بینک کے ایک زیلی ادارے انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹس نے تین پرائیوٹ ججوں کا ایک ٹرائیبونل بنایا جس کی تمام کاروائی بند کمرے میں ہوتی رہی اس ٹرائیبونل نے اپنے اس خفیہ چلائے جانے والے مقدمے کا فیستہ سناتے ہوئے پاکستان کو چھ ارب ڈالر اس آسٹریلین کمپنی کو تاوان کے طور پر ادا کرنے کے لیے کہا جس کا لائسنس اس بنیاد پر منسوخ کر دیا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ سے ماہولیاتی آلودگی ہو سکتی ہے ایک اور مقدمے میں ٹیتھیان کوپر کو بھی ایسے ہی ایک اور ٹرائیبونل نے پاکستان کو گیارہ ارب ڈالر تاوان ادا کرنے کا فیستہ کیا اس ٹرائیبونل کی کاروائی بھی بند کمرے میں خفیہ طور پر ہوتی رہی یہ ٹرائیبونل عالمی چیمر آف کامرس کے تحت قائم تھا عمران خان کی حکومت نے اس فیصلے کے خلاف طویل قانونی جدوجہد کی یہ موقع بھی اپنایا گیا کہ اس فیصلے پر عمل درامت سے ہماری غربت میں اضافہ ہوگا اور کمٹنی کے لیے بھی ایسی فضاء میں کام کرنا مشکل ہو جائے گا مگر آئی سی ایس آئی ڈی کے فیصلے کو نافذ کرنے والی امریکی عدالت نے پاکستان کے مقدمے کا تمسخور اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بے سروپا خواہش کے سوا کچھ نہیں عمران خان نے دوست ممالک کے بیرونی مسالحت کاروں کے ذریعے ٹریتھیان سے گفتگو کا آغاز کیا اور دوہزار بائیس کے آغاز میں ہی کمپنی کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا اس معاہدے کے اعلان کے فوراں بعد دنیا بھر کے سرمایہکاروں میں ایک خوف کی لہر دور گئی اس لیے کہ اب آئی سی ایس آئی ڈی کو ان تمام کیسوں کا فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان کے اس معاہدے کو بھی نظر میں رکھنا پڑنا تھا اس ٹرائبونل کے سامنے اس وقت میکسیکو میں اوڈیسی کمپنی کا چار عرب ڈالر کا معاہدہ اور دیگر کئی عالمی معاہدے زیر سماد تھے یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کیا گیا تھا بلکہ ایسے کئی معاہدوں پر عمل درامت نہ ہونے کے خلاف دس کمپنیاں عالمی عدالتوں میں جا چکی تھی ایسے تئیس معاہدے تھے جو زرداری اور نوازشریف حکومتوں نے پاکستان کے مفادات کے خلاف کیے تھے جن کا جائزہ لینے کے لیے عمران خان نے ایک ٹرائبونل بنا دیا وہ دس معاہدے جن کے خلاف کمپنیاں عالمی عدالتوں میں چلی گئی تھی ان میں سے نو کمپنیوں کے ملکوں کی حکومتوں سے پاکستان نے رابطہ کیا اور معاہدوں میں ترامیم کے لیے گفتگو شروع کی ان کمپنیوں کے ساتھ حکومتوں کے ذریعے طویر مذاکرات ہوئے اور معاہدات کو اثر نو تحریر کرنے پر اتفاق ہو گیا اس تبدیلی کے لیے سمری پانچ اگرز دوہزار اکیس کو تیار کر لی گئی اس سمری کے تحت 23 کمپنیوں کے معاہدات دوبارہ لکھے جانا تھے اور 16 مزید معاہدات جن پر اتفاق تو ہو چکا تھا مگر سرکاری منظوری ابھی باقی تھی ان کو کینسل کر دیا گیا یہ ہے رجیم چینج کی کہانی کی مقتصر سی جھلک یہ ہے وہ ناقابل معافی جنگ جو عمران خان کی حکومت سے سرزد ہوا اگر عمران خان ایسا کر گزرتا تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کو مالی مفاد مستحکم ہو جاتا بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں پھیلے ہوئے عالمی مالیاتی شکنجے کے خلاب بھی لا تعداد آوازیں اٹھنے لگتی ایسے نہ ہنجار نہ خلف اور گستاک شخص کی حکومت کو تو برطرف ہونا ہی تھا موسیقی 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 موسیقی